اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے میں ہوں سبا اور آپ دیکھ رہے ہیں سباز پلیس میرے چینل پر خوش آمدید گائز آج کے آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست ریمیڈی لائی ہوں اور یہ ریمیڈی ہے ایڈ سپیشل آپ کی سکن کیر کے بارے میں ہے اس ریمیڈی کے بعد آپ کی سکن بہت زیادہ فریش ہو جائے گی لائٹر ہو جائے گی برائٹر ہو جائے گی داگ دبے دور ہو جائیں گی انشاءاللہ اور آپ کی سکن بلکل ینگ لک دے گی تو اور کے جائے تمام مسئلوں کا حال اسی ریمیڈی میں ہے گائز آپ اس کو ضرور ٹریک کیجئے گا ریلی ریلی آپ بہت زیادہ امپریس ہو جائیں گے کہ باجی اتنی زبردست ریمیڈی ہمارے لئے لائی ہیں نہیں باجی نہیں آپی کیونکہ مجھے کمنٹس نے کافی بہنوں نے کہا ہے کہ آپ خود کو باجی نہ کہا کریں پتا نہیں کیوں تو آپ کہاں کریں کہ آپ بھی تو آپ انشاءاللہ یاد رکھیں گے کہ آپ بھی نے کوئی ریمیڈی بتائی ہے ایڈ سپیشل کے حوالے سے یہ ریمیڈی میں بہت تہلے آپ کو بتا دیتی کافی عرصے سے میں دل چاہ رہا تھا آپ سے ڈسکس کرنے کو آپ کو بتانے کو لیکن پھر میں نے اس کو الگ سے کر کے رکھا ہوا تھا کوئی نئی اید پہ ہی بتاؤں گی ٹھیک ہے اس ریمیڈی کو آپ ٹریک کیجئے گا آپ اس کو ہفتے میں دو دفع اپلائے کریں سکن کیر کے لیے اور ویسے آپ اس کو یعنی once a time in a week بھی use کر سکتے ہیں روٹین میں تو یہ ریمیڈی آپ کے تمام اسنوں کا حل ہے اور جن کی سکن پہ زیادہ ایکنی ہے یا جن کی سکن پرابلم کرتی ہے بہت زیادہ تو وہ پیچ ٹیسٹ ضرور کر لیں اپنی نیک پہ لگا کے تھوڑا سا یا ہینڈ پہ اس سائیڈ پہ لگا کر وہ ٹیسٹ کر لیں تو اس کے علاوہ یہ ہر طرح کی سکن کو جو ہے سوٹ کرے گی تو چلتے ہیں ریمیڈی کی طرح یہ ایڈ سپیشل وائٹنگ پیک بنانے کے لیے ہمیں دو پارٹس میں کام کرنا پڑے گا پہلے ہم کریں گے سکن کی سکرببنگ اور اس کے بعد پھر ہم ماسک اپلائے کریں گے سکن کی یا آپ کوئی سب سکن ٹریٹمنٹ دیں اس کو یا پہلے آپ کلینزنگ کرتے ہو یا سکرب کرتے ہو اس کے ساتھ آپ کی بلڈ سرکلیشن فاسٹ ہوتی ہے اور آپ جو بھی پھر سکن پہ اپلائے کرتے ہیں اس کا ڈبر ریزرٹ آتا ہے اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے ایک چمچ شگر لے لی یعنی چینی تو شگر میرے پاس اس وقت ایک باریک سی فارم میں ہے اگر آپ کے پاس تھوڑی موٹی شگر ہو تو آپ اس کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم لیں گے ٹو ٹیبل سپون کافی کافی سکن کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے میل کچیل وغیرہ ہے جو سابن سے نہیں اترتی وہ کافی اس کو ڈیپ ٹینز کر کر سکن کو نیٹ کر دیتی ہے اور یہ ایک طرح کا انٹی فنگس بھی ہے اور آپ کے سکن کے اوپر اگر ایکنی وغیرہ ہو رہی ہو اس کے لیے بھی یہ کافی فائدہ مند ہے کیونکہ یہ سکن کے تمام گہرائی سے جا کر سکن کی صفائی کرتی ہے اور سکن کے اوپر جس طرح سے بھی کوئی جرمز وغیرہ ہوں تو ان کو یہ ختم کر دیتی ہے اس کے بعد ہم نے اس میں شوگر ایڈ کی ہے تو شوگر کے بھی بہت زیادہ کام ہے اس وقت چند کام میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ سکن کی پورس کو نیٹ کرتی ہے سکن پہ چمک لاتی ہے سکن کو لائٹر اور برائٹر بناتی ہے سکن کو فرش کرتی ہے کیونکہ چینی ایک سکرب کا کام کر رہی ہوتی ہے تو یہ سکن کے اوپر کیونکہ بلڈ سرکلیشن اس کے لگانے سے فاسٹ ہو جاتا ہے تو سکن پہ ایک گلو اور چمک آ جاتی ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ایلو ویرا جیل ایلو ویرا کے فائدہ کون نہیں جانتا یہ سکن کو بہت زیادہ موسٹرائز کرتی ہے ہائیڈریٹ کرتی ہے اور یہ سکن کو امپروف کرتی ہے سکن کے اوپر اگر فائن نائنز بن رہی ہوں تو یہ ان کو ختم کر دیتی ہے یا ان کا ورک سلو کر دیتی ہے ایک طرح سے یہ ایک انٹی ایجنگ ایجنٹ ہے کافی پینے سے زیادہ لگانے پہ میرے خیال میں زیادہ فائدہ دیتی ہے پھر اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف لیمن اس کا پورا جوس ہم نے اس میں نچور دینا ہے لیمن میں بھرپور مقدار میں وائٹمن سی پائے جاتا ہے اور ہمارے جتنی پرڈکٹ بھی ہیں وہ وائٹمن سی سے بنیوی ہوتی ہیں کیونکہ یہ ایک طرح سے انٹی ایجنگ بھی ہے سکن کو وائٹ بھی کرتا ہے برائٹ بھی کرتا ہے سکن کو ہیلدی بناتا ہے اور وائٹمن سی ہمارے سکن کی وائٹنس کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور یہ لگانا اور کھانا دونوں کے لیے وائٹمن سی بہت زیادہ بینیفیشل ہے اس کے بھی تفصیل بہت زیادہ ہے بہت سی باتیں ہیں لیکن اس میں جو اہم اہم چند باتیں ہیں امپورٹنٹ ٹھنگز ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اور اس طرح سے اس سکرپ کے ساتھ ہمارے سکن جو ہے بہت زیادہ برائٹ لگے گی اور بلڈ سرکولیشن ہمارے فیس کا فاسٹ ہوگا ہمارا پورا باڈی ورک کرتا ہے ہمارا فیس ورک نہیں کرتا اور اس کے بلڈ فیس کے جو ہے ہمارے پورز کو اس میں بلڈ سرکولیشن فاسٹ کرنے کے لیے ہمیں سکرپنگ کرنا پڑتی ہے اس میں جو سب سے اہم انگریڈینٹ ہے وہ ہے چارکول ٹھیک ہے جی یہ چارکول پاڈر میں نے خود بنایا ہے اس کو بنانے کا طریقہ میں اینڈ پہ آپ کو بتا دوں گی یہ آپ نے ہاف سپون اس میں ایڈ کرنا ہے چارکول پاڈر بلکہ ہاف سے بھی تھوڑا کم ایڈ کرنا ہے مجھ سے زیادہ لیا گیا ہے کیونکہ اگرم سے میں نے ڈالا ہے میں نے سوچا گیلہ چمچ اس میں نہیں لگاؤں تو وہ اگرم سے ڈالا ہے تو زیادہ آگیا ہے آپ نے ہاف سے بھی تھوڑا کم چارکول پاڈر اس میں ایڈ کرنا ہے یہ بن گیا ہے آپ کا ایک جدوئی سا سکرپر اور اب آپ اس کو فیس پہ اس طرح سے سرکولر موشن میں اپلائے کریں گے پانس سے چھ منٹ کے لیے لائٹ لائٹ ہاتھوں سے سکرپنگ کریں گے ایٹ ویل میک یور سکن گلو ایمپروو دا کالیٹی آف یور سکن اینڈ میک ہیلدی اینڈ بیٹر تو یہ آپ نے اس طرح سے کر کر کے اس کو جو ہے پورے فیس پہ لگا لینا ہے ہاتھوں سے لائٹ لائٹ ہاتھوں سے سکرپنگ کرنی ہے آپ اسے ہاتھوں پر بھی لگا سکتے ہیں اور آنکھوں کے نیچے ہلکے وغیرہ کے اوپر چیکس کے اوپر اور یہ جو نوز کے اوپر آپ کے بلیک اور وائٹ ہیڈز بن جاتے ہیں ان کے اوپر بھی اگر آپ گول گول راؤنڈ راؤنڈ سا مساج کرو گے تو وہ ختم ہو جائیں گے اور وہ سارے وائٹ اور بلیک ہیڈز بھی نکل آئیں گے یہ آپ کے سکن کو بہت زیادہ ہیلدی بنائے گا یہ دیکھیں اب میں صاف کر رہی ہوں تو یہ کتنا زیادہ نیٹ سکن نیچے سے نکل رہی ہے کتنی اچھی گلو آ رہی ہے اس طرح سے کورٹن کے آپ نے لے لینے ہیں دو پیس اور اس کو پانی میں ڈپ کر کر آپ فیس کو اچھے سے صاف کر لوگے فائیو منٹس کی سکربنگ کے بعد کیونکہ میں نے فائیو منٹس کیا ہے بہت بہت لائٹ ہاتھوں سے اب سارا فائیو منٹس پورا تو بندہ نہیں دکھا سکتا اس لئے میں آپ کو ٹائم منشن کر رہی ہوں ٹائم آل ریڈی بتا رہی ہوں کہ آپ نے فائیو منٹس تک کرنا ہے یہ میں ویڈیو تھوڑی فاسٹ چلا رہی ہوں تو اس لئے سب کو اچھے سے سمجھ آ جائے اس لئے بار بار بتا رہی ہوں اب باری آتی ہے فیس پیک تیار کرنے کی اب فیس پیک بنانے کیلئے ہم نے دو چمچ لے لیے ہے گہوں کا آٹا یعنی کہ ویٹ فلور ویٹ فلور بھی سکن کو بہت زیادہ ہیلڈی بناتا ہے سکن میں چمک لاتا ہے سکن میں خوبصورتی لاتا ہے اور نیچرل کالیجن جو ہماری سکن کا کم ہو رہا ہوتا ہے جلدی فائن لائنز آنا جن کو سٹارٹ ہو جاتی ہیں ان کے لئے گہوں کا آٹا اور دہی بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہاں پر ہم گہوں کا آٹا اور کون فلور یوز کر رہے ہیں کون فلور بھی سکن کے لئے بہت زیادہ اچھا ہے سکن کو سوفٹ بناتا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ کون فلور سکن کے اندر گہرائی تک جا کر ایزیلی صفائی کرتا ہے بظاہر دیکھنے میں یہ تھوڑا چکنا فیل ہوتا ہے لیکن یہ ایک طرح سے انٹی سیپٹک بھی ہے اور یہ گہرائی تک جا کر سکن کی صفائی کرتا ہے اور ایک چمچ ہم اس میں ڈال لیں گے کافی کا فیس بیک بنانے کے لئے ہم نے اس میں ڈالا ہے دو چمچ روز وارٹر دو چمچ ڈالیں یا تھوڑا اس سے زیادہ وہ پھر دیکھ لیتا ہے انسان کا اگر ضرورت ہے تو تھوڑا اور بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں ابھی ہم اس کو مکس کر کر دیکھیں گے روز وارٹر بھی سکن کے اوپر شائن لاتا ہے سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے سکن ایک طرح سے فریش لگتی ہے ایسے لگتے ہیں ابھی آپ مود ہو کر آئے ہو اور اس میں پھر ہم ایڈ کر دیں گے ہاف لیمن جوس یہ ہم نے سارا لیمن اس میں نچوڑ لینا ہے اور یہ جی اچھے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اگر آپ کو یہ فیل ہو رہے تھوڑا تھک ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا فیل تھک فیل ہوئے تو میں اس میں تھوڑا روز وارٹر اور ایڈ کر دوں گی ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف سپون گلیسرین ٹھیک ہے اچھا آپ گلیسرین بھی اس میں ڈال سکتی ہیں یا جن کو گلیسرین سوٹ نہیں کرتی وہ سکن کے حساب سے کوئی سابی آئل یوز کر سکتے ہیں اگر ایکنی والی سکن ہے وہ کوکونٹ آئل ڈال لیں اگر تھوڑا سا ایج زیادہ ہے اس میں آپ گلیسرین بھی یوز کر سکتے ہو اور آلیو آئل بھی یوز کر سکتے ہو آلمٹ آئل یوز کریں اگر کسی کی سکن پر سپارس زیادہ ہیں ہلکے زیادہ ہیں تو یہ دیکھیں تھوڑا سا روز وارٹر میں اور ایڈ کیا ہے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے اور اس کی جتنی کنسسٹنسی جس طرح سے بنے گی وہ میں بھی آپ کو چیک کرا دیتی ہوں تاکہ کوئی بھی کنفیون نہ رہے اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے تاکہ اس میں کوئی سی بھی گٹنیاں وغیرہ لمس نہ رہے اور اس کو ہم نے ایک پلین پلین سا مزے کا فیس پیک بنا لینا ہے یہ اس طرح سے اچھے سے اس لئے میں نے ویڈیو کو فاسٹ نہیں چلایا کیونکہ میں نے کہا آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں کس طرح سے اس کو بلین کر رہی ہوں مکس کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ ایک پلین سا مزے کا سوفٹ سا فیس پیک ہمارا تیار ہو گیا ہے اور اس کو جلدی سے برش کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ آپ فیس پر اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ دیر رکھ دیں اگر تو اس میں کون فلو ہونے کی وجہ سے کافی گاڑھا پن آنا شروع ہو جاتا ہے آپ نے بناتے ہی اس کو اپلائے کر دینا ہے یہ برش کے ساتھ ہماری سکن دیکھیں ہماری نیٹ ہو چکی ہے سکن سے گندگی نکل چکی ہے پورز ہمارے تھوڑے سے اوپن ہو چکے ہوں گے کیونکہ سکربنگ کے بعد پورز تھوڑے سے اوپن ہوتے ہیں تو گندگی نکلتی ہے تو اس کو یہ فیس پیک جو ہے پورز کو بھی کلوز کرے گا اور آپ کی سکن کو فریش کر دے گا اور ایسے بیبی سکن ہو جائے گی ملائم نرم چمکدار یقین کریں آپ یاد رکھیں گے کہ آپ ہی نے کوئی چیز بتائی ہے رات میں یہ آپ کے سامنے اپلائے کیا ہے اس کے بعد یقین کریں رات کو اس طرح سے میں ہاتھ فیس بھی لگاتی تھی بہت زیادہ ملائم اور مزے کا فیس لگ رہا ہوتا تھا یہ میں آل ریڈی یوز کر چکی ہوں یہ اب تھرڈ ٹائم میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹو ٹائم میں پہلے یوز کر چکی ہوں اس کے ساتھ میری سکن بہت زیادہ امپروو ہوئی ہے مجھے بہت ہی اچھا لگا ہے فائن لائنز بہت جلدی ریکور ہوئی ہے میری اور اس طرح سے کافی ینگ لوگ جو ہے سکن دیتی ہے اب تو مجھے کافی زیادہ فرق میں حسوس ہوئے آپ لوگ بھی اپلائے کیجئے گا ای دانے سے پہلے آپ اسے دو دفعہ اپلائے کر سکتے ہیں دو سے تین دفعہ آپ کر لیں آپ کی مرضی آپ کی سکن کو زیادہ پرابلم ہے اس پہ نشان داگ دبے وغیرہ ہیں تو آپ اس کو ہر دو دن بعد بھی یوز کر سکتے ہو ای دانے تک تو یہ آپ کے لئے بہت ہی زیادہ بینیفیشل پیک رہے گا اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا آپ انشاءاللہ یاد کرو گے کہ آپ نے کچھ سپیشل بتایا ہے آپ یہ دیکھیں ہماری یہ فیس پیک جو ہے ڈرائے ہو چکا ہے ڈرائے ہو کہ تھوڑا یہ ڈرکر کلر میں آ جاتا ہے اس کو بھی اتارنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہم نے فنگر سے چیک کیا تو وہ چپک نہیں رہا فنگر پہ بلکہ پوری طرح سوک چکا ہے اب ہم اس کو اتارنے کے لئے بھی ایک دم سے نہیں اتاریں گے بلکہ اپڈن کی طرح ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو تھوڑا تھوڑا سا مساج دیتے ہوئے سرکلر موشن میں ہم اس کو اتاریں گے پانی کے ساتھ آپ ہاتھ گلہ کر کر فیس کے پر لگا لگا کر اس کو اتار سکتے ہیں تو یہ سارے میں نے ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے ایک ایک چیز آپ کو بتائی ہے اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آرہی میں اپنے لحاظ سے سب کچھ صحیح سے بتایا ہے کچھ رہ جاتا ہے کچھ مس ہو جاتا ہے یا کوئی کسی کو بات سمجھ نہیں آتی تو وہ مجھے کوئی بات سمجھ میں لکھ سکتے ہیں میں ضرور اس کا ریپلائے کروں گی اور آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ بہت اچھا ریسپانس ہے سب کا اور میں بھی پوری محنت کر رہی ہوں بھرپور محنت کر رہی ہوں آپ لوگوں کو ان ویڈیوز سے فائدہ ہو آپ اس کو ساف کرنے کیلئے کوئی ساتھ سپنجھ بھی دے سکتی ہیں جو کہ ساف ستھ رہا ہو نیو لیا ہوا ہو گھر میں جو گندہ مندہ کوئی پڑھا ہو سپنجھ وہ فیس پہ یوز بلکل بھی نہیں کرنا ورنہ اس طرح سے نیو کارٹن پیڈز لے لینے ہیں دو ہاتھ میں اور اس کے ساتھ آرام سے فیس ساف کر لینے ہیں ہاتھ کے اوپر کارٹن کا نرم کپڑا لپیٹ کر بھی آپ اس کے ساتھ ساف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میری سکن کتنی زیادہ گلوئنگ ہو گئی ہے بلکل بیبی سکن فیل ہو رہی ہے ریزرٹ آپ کے سامنے ہے نہ ہی اس پہ کوئی میں نے بیس اپلائی کی ہوئی ہے آپ کے سامنے یہ میں ساف کر رہی ہوں نہ ہی کوئی لائٹ اتنی زیادہ ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہے بلکل نومل ہے یہ اکثر میری ویورز کہتے ہیں میم آپ نے فیس پہ بہت لائٹ لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں فیس پہ بلکل بھی لائٹ نہیں ہے الحمدلہ الحمدلہ میرا فیس کمپلیکشن بھی فیر ہے لیکن یہ اس طرح کی ٹریٹمنٹس بھی میں کرتی رہتی ہوں جس کی وجہ سے یہ مینٹینڈ رہتا ہے چمکیلا رہتا ہے سکن کی اوپر فائنائنز نہیں اپیر ہوتی اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کتنی کتنی بیبی سی سافٹ لوک آ رہی ہے مجھے خود بھی بہت ہی اچھا فیل ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کو بھی ایزی لی پتا چل رہا ہوگا یہ آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا سب چیزیں ہی ایسی ہیں کہ جو فائدہ سکن کو دے رہی ہیں سب کی ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتا دی ہیں ایون کے نوز پر بھی مجھے بہت سافٹنس فیل ہو رہی ہے جیسے بلیک اور وائٹ ہیڈز سے حاصل کیا ہمیں ایک ناریل کا شیل چاہیے آپ پورا ناریل بھی لے سکتے ہیں اس کو توڑ کر اس کا شیل حاصل کر سکتے ہیں اور صرف شیل بھی منگوا سکتے ہیں تو ناریل ہم نے کھا لیا اور اس شیل کو میں نے اس طرح سے جلا لیا چارکل دو طرح سے بنتا ہے لکڑی کے کوئلے سے بھی چارکل بنایا جاتا ہے چارکل پاورڈر اور کوکونٹ سے بھی بنایا جاتا ہے لیکن کوکونٹ والا چارکل پاورڈر زیادہ بینیفیشل ہے اس میں تھوڑا کوکونٹ آئل کافی مقدار میں پائے جاتا ہے یہ سکن کو لائٹر اور بائٹر کرتا ہے سکن کی گرہی تک صفائی کرتا ہے اور فائن لائنز کو ختم کرتا ہے سکن کو یوتفل بناتا ہے تو اس لئے میں نے کوکونٹ کا جو شیل ہے اس سے چارکل بنانا بیٹر سمجھا اس سکرب میں تو آپ جو ہے وہ کوئلے سے بھی بنا سکتے ہیں کوئلے سے چارکل کا پاورڈر حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تین چار کوئلے لے کر ان کو ارکے گلاب میں بھگو کر رکھ لیں تو جب وہ اچھی طرح سے ارکے گلاب کو سوک کر لیں تو اس کے بعد اس کو ڈرائے کر کر آپ پیس لیں کسی ڈنڈے سے پیس لیں یا آپ اس کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں کوئلے کو اس کے بعد آپ کو چارکل کا پاورڈر حاصل ہو جائے گا تو وہ کچھ کنڈیشنز میں وہ پاورڈر بیٹر رہتا ہے اور کچھ کنڈیشنز میں وائٹننگ کے لیے کوکونیٹ کا یہ بیٹر رہتا ہے تو آپ چارکل پاورڈر حاصل کرنے کے لیے اگر آپ اس ریمیڈی میں چارکل پاورڈر نہ بھی ڈالنا چاہیں تو کوئی بات نہیں اگر یہ آپ کو بنانا مشکل لگ رہا ہے تو آپ بزار سے بھی لے سکتے ہیں مارکیر سے بھی چارکل پاورڈر بنا بنایا ملتا ہے لیکن خود سے بنانے سے یہ تسلیح ہوتی ہے کہ یہ ہر طرح سے پیور ہے یہ اس طرح سے فول ہم شیل جلا لیں گے جب اچھے سے شیل جل جائے گا تو ہم اسی طرح سے جب اس کو اچھے سے آگ لگ جائے گی آگ یہ پکڑ لے گا کیونکہ شیل بیسکلی تھوڑا سا ویٹ سا ہوتا ہے بہت ڈرائے نہیں ہوتا تو اس طرح سے پھر جلتے ہوئے کو ہم نے ایک پتیلی میں رکھ لینا ہے جب یہ اچھی طرح سے آگ پکڑ لے تب آپ نے اس کو ایک پتیلی میں شفٹ کر دینا ہے اس میں بھی یہ جلتا رہے گا اس کی آگ بجھے گی نہیں اور اس نے ایک کوئیلے کی شکل دیکھیں اختیار کر لی ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو ہم اس کو ہلکہ ہلکہ کوٹ لیں گے پتیلی میں ڈالنے کے بعد آپ کی مرضی کچن میں رکھ لیں آپ کی مرضی سہن میں رکھ دیں وہ جلتا ہوا سا دھوان تو کرتا نہیں ہے تو جیسے آپ کو آسانی ہو تو تھنڈا ہونے پر آپ نے اس کو اس طرح سے کوٹ لینا ہے کوٹنے کے بعد آپ نے ایک سٹینر کی مدد سے چلنے کی مدد سے اس کو چھان لینا ہے آپ کی مرضی آپ ململ کے کپڑے میں بھی اس کو چھان سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کا سوفٹ سفوفی چاہیے جو کہ اس طرح سے میں چلنے سے چلنے کے بعد میں حاصل کر رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا زیادہ سوفٹ کتنا مزے کا بہت سوفٹ بہت اچھا چارکول پاورڈر ہمیں حاصل ہو گئے ہیں اور یہی میں نے ریمیڈی میں یوز کیا ہے جی گائز تو کیسی لگی آپ کو ریمیڈی یہ آپ مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ابھی سے تیاری شروع کر دیں اور اید آنے تک ٹوائس اے ٹائم اس کو اپلائے کر لیں تو دیکھیں پھر آپ اس کے ہنڈر پرسنٹ ریزرٹ اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اپنے پیاروں کا بھی بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ